اسلام علیکم کیا حال چالے ٹھیک ٹاک میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آئی ہوگا آپ کے لوگوں کے رمضان میں بہت اچھی گزر رہے ہیں میری بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی گزر رہے ہیں تو دیکھیں گائز میں رام افتار کی تیاری کر رہی ہوں میں سب سے پہلے یہ کرتی ہوں کہ یہ رمضان کو میں تیار کر کے رکھتی سب سے پہلے میرا یہ تیاری کی بھولا کو میں نے پون لیا یعنی کہ چاول کو میں خوش کر کے اس کے بعد اس کو پون کے رکھ لیتی ہوں دیکھیں کس قدر کرسپی ہے تو میں ایسا کرتی ہوں کہ زیادہ تعداد میں اس کو پون کر کے میں ڈبے میں بھر کے رکھ لیتی ہوں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے دبے میں بھر کے میں افتار کی ٹیبل پر رکھ دیتی ہوں تو ان سب کو دیکھیں میں رمضان سے بہت پہلے ہی جو ریگولر چاول جو گھروں میں بنتے ہیں اس چاول کو جو بچ جاتے تھے میں سکھا کر کے اس کو دھوپ میں سکھاتی تھی سکھانے کے بعد اس کو رکھ لیتی تھی اصل میں پتہ ہے کیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے رمضانے کے ساتھ کھانے میں تو میرا یہ مست ہے کہ میں چنہ کے ساتھ اس کو کھاتی ہوں یعنی کہ ہر روز چنہ تو بلکل لازمی جو سے افتار کہیں تو میں اس کو رکھ لیتی ہوں خوش کر کے اس کے بعد اس کو رمضان سے پہلے میں کو رمضان سے پہلے خوش کر کے رکھ لیتی ہوں اس کے بعد یہ زیادہ سے موقع ملتا ہے اسے دبے میں بھرکے تو یہ دیکھیں میں نے خوش کر کے رکھ لیا تھا اس کے بعد اس کو میں پھرائی کر رہی ہوں تو یہ اس طرح میں جالی میں ڈال کے کیوں کہ اگر میں ڈائی رکھتے ہیں تو پھر یہ بلکل پھیل جائے گا اور سری سے نکلے گا یہ نہیں جل جائے گا تو میں نے اس سے پہلے بھی میں نے یہ جالی آپ کو پتایا تھا کہ پھوڑا گھنٹی میں اسی کام کے لیے ملی کراتے ہیں جالی کو زیادہ کر اسی کام کے لیے تیار کرتی ہوں تو اب جلتے ہیں ہم ایک نیو ریسے پہ میری افتار کی دیئی آئے ہیں یہ میں نے آبی کو سٹارٹ کر چکے ہیں یہ ہمارے لکے میں پکوڑے بناوں گی بلکل سلائسر کے مدد سے میں نے اس کو باریک باریک سلائس کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل کتو کش بلکل باریک باریک کتو کش کر کے اس کو میں نے پانی سے دھو کر کے پھر سٹینر میں رکھا اور پانی بلکل نکل گئے اس کا تو میں نے کپڑے سے اس کو خوش کر دیا تھا اس کو سٹور بھی کرنا ہے تو سٹور کرنے کی ضرورت میں اس کو خوش کرنا پڑتا ہے دیکھیں اچھا اس میں میں نے زردے کا کلر یعنی پوٹ کلر پی لے والا ڈالی ہوں کلر کے لیے اور یہ مسالہ ہے یہ زیرہ کالی میچ اور دھنیا کھوٹاوہ ہے یہ ہلدی ہے یہ اجوائن ہاتھ سے کرش کر دیا میں نے یہ لان میچ اور یہ ہے چاٹ مسالہ اور اس میں یہ دو سے دھائی چمچ بیسن جائے گا سٹور سے زیادہ ڈالوں گی بائنڈنگ کے لیے اتنا ڈالوں گی کہ بائنڈنگ ہو جائے اور نہ کم ہی نہ ہو کہ یہ آلو بلکل بھر جائے دو چمچ ہے اس کے لیے بیسن ٹھیک ہے صرف اس کو بائنڈنگ کے لیے تاکہ آلو نظر آئے ہاں زیادہ بیسن ڈالنے سے کیا ہوگا کہ وہ بلکل کور کر دے گا اور یہ سمجھ نہیں آئے گا یا کوڑ کویا نہیں بنے گا اور یہ میں نے آلو کے لیے آلو کے پکوڑے کے لیے چاپ کے لیے اس کو بہتے ہیں اس کو میں نے کٹا ہوا ہے سلائس سلائسر کے مدل سے کٹ دی تھی میں یہ پانی میں نمک پانی میں ڈال کر کے رکھیوں آدھے انٹی کے لیے اس کے بعد اس کو نکال دوں گی اور اس میں جا رہے ہیں یہ سارا مسالہ جائے گا اس کے بعد اس کو سائی سے مکس کرنے کے بعد بیسن ڈالوں گی اور اس میں میں خور سا آئل ڈالوں گی آئل ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ نہیں کھاتے ہوئیلی پکوڑے وغیرہ رمضان میں کیونکہ پکوڑے آچانا یہ ہی سب تو ہے رمضان کی شان تو بہت سارے لوگ اس ہی نہیں کھاتے ہیں کہ یا تو بیمار ہو جائیں گے یا پھر موٹے ہو جائیں گے یا پھر نقصان کرے گا تو میں یہ جہاں مجھے پتہ میں یہ کرتی ہوں کہ جب میں پکوڑے بناتی ہوں یا تو میں بیسن میں ڈال دوں گی تھوڑا سا آئل یا پھر میں تیل میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمک اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آئل نہیں پیتا ہے لیکن جذب نہیں کرتا ہے پکوڑے اس سے پکوڑے بالکل آئلی نہیں ہوتے ہیں اگر آپ آئل میں فرائی کرتے ہوگا آئل میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے تو پھر آئل نہیں جذب کرے گا یا پھر آپ بیسن میں بیسن میں ایک سپون اس سپون سے اس طرح کی میں ڈالتی ہوں یہ سپون سے ایک سپون اگر بیسن کو بھلتے بعد آپ اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں تو یہ کیا ہوتا ہے اس طرح بیسن بھی زیادہ آئل نہیں جذب کرے گا تو اس طرح آپ کا جب پکوڑے ہوں گے وہ ہیلڈی بنیں گے یہ نہیں کہ بہت زیادہ آئل پی لیا یا بہت زیادہ نرم پڑ گیا یہ اس طرح نہیں ہوگا آئل بھی زیادہ نہیں لے گا زیادہ آئل بھی نہیں جائے گا پکوڑے کے اندر جذب نہیں کرے گا اور اس طرح یہ بھی نہیں ہوگا آئل آئلی سے بھی نہیں ہوگا نقصال بھی نہیں کرے گا لیکن سارا آئل نکل جائے گا جذب کریں کیونکہ اس میں ہم نے پہلے سے آئل ڈالا ہوگا ہے ہلکا سا وہ جذب نہیں کرے گا اور پھر نقصال بھی نہیں کرے گا تو یہ میری افتار کی تیاری اب اس میں میں نے بالکل خوشکی بیسن ڈالوں گی یہ بیسن ڈال دوں گی اس کو مکس کر کے اس کو سٹور کر سکتی ہوں اس کو سٹور دی کیا دا سکتا ہے اس سٹیج میں ہم اس کو سٹور کر دیں گے اس میں ایک چیز نہیں گیا ہے وہ کیا ہے نمک کیونکہ اگر ہم نمک ڈالیں گے تو پھر یہ پانی چھوڑنے لے گا لیکن آلو میں تو ایسے ہی پانی ہوتا ہے یہ چھوڑنے لے گا اچھا اس میں حرہ دھانیا اگر آپ پیاز ڈالنا چاہے تو یہ اپشنل ہے آپ کی مرزی پیاز ڈالنا لیکن اس کو ہم نے سٹور کرنا ہے بالکل اسے طرح ڈرائی میں دھائی میں اس کو مکس کروں گے پانی نہ ہوں گے جب مجھے فرائی کرنا ہوگا ہلکا سپانی ڈالوں گے اسی طرح ڈرائی میں اس کو سٹور کر دیں گے تو اس میں حرہ دھانیا حری میرج اور نمک ڈال کے میں اس کو فرائی کروں گے ابھی اسی طرح خوش رہ سٹور کر دیں گے اب اس میں نمک ڈال دی ہے اب اس کو صحیح سے میکس کریں گے تو پانی ڈال کر کے اب اس کو میکس کریں گے اور یہ پکوڑے بنا دیں گے اس طرح کر کے اس طرح یہ پکوڑے کو میرے بچوں نے نام دیا ہے پر والا پکوڑے پکوڑوں میں نکالیا ہے میں نے اس کو ساف کروں گی اور بچوں کو بہت ہی پسند آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ پر والے پکوڑے ہیں پر والے پکوڑے ہیں میں نے یہ لے کر کہ اپنی افتاری بائٹ گئی تو چنہ میں نے پھونہ پھونہ تھا وہ ہے اور پکڑوں کو میں نے چھون کر رکھا ہے اور اپنے لئے ایک ہری میچ کو پھائی گیا تھا تو اب میں یمی لے دے کر لکھوں گی یمی یمی زبردست ہے یہ ہے میچ یمی یمی سا افتار میرے ریڈی ہے یہ چنہ میرے لئے مست ہوتا ہے اس کے بیگر میرا افتار نام ملسا ہے موسیقی